موسیقی برکبات سواگت ہے آپ کا اور ہم لگاتار اسی بات پر چرچہ کر رہے ہیں کہ انداتا کا جو آندولن ہے جو اپنی مانگوں کو لے کر تھا اپنی سمسیاؤں کو لے کر تھا اس میں اب اتنی آگ آخر کیوں لگ رہی ہے کیدار سروہی جی ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں کسان نیتہ ہیں آپ کیدار جی سیدھا سوال یہی ہے کہ بی جے پی اور کانگریس تو اپنا کام کر لیں گے کسان جس کام کے لیے سڑک پر آئے تھے کیا اس سے اب وہ دور جا رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بڑا اسپسط طریقے سے بتا دوں کہ کسان اب مورک بننے والا نہیں ہے ان کی راجنیتی چالوں میں آنے والا نہیں ہے یہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں بی جے پی اور کانگریس تو اب ان کی نہیں چلے گی کیونکہ یہ دن پہلے سے راجنیتی کر رہے ہیں یہ بی جے پی والے بھی کم نہیں ہے کانگریس والے بھی کم نہیں ہے دیکھئے کانگریس سدن میں تو بولتی نہیں ہے پچھلے تیرہ سال سے اتنا بڑا آنڈولن اور اتنی آواز کیوں نہیں اٹھا پائی آج کسان دکھی تھا اس لیے وہ روڑ پہ آیا ہے اسی کاران میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی جی پای والے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں بھاج پای کی سرکار کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ اس آنڈولن کے گھرٹ میں جائیے یہ آنڈولن کہاں پر ہوا جو اجین سمجھو تھا ان لوگوں نے بھارتی جنتا پارٹی نے سڑیان پوروک راجنیتی کے ساتھ میں جو کیا بھارتی کسان سنگ کے ساتھ میں اور باقی کسان سنگٹھن اور کسانوں کو چھوڑ دیا اس میں بھارتی کسان سنگٹھن کے جمینی کاریکرتاؤں میں بھی روس آیا دوسری بات آپ سمجھئے کہ مدھ پردیس میں یہ آنڈولن کہاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ جس بیلٹ میں آلو پیاج لسن ادرک اور دودھ کا کام ہو رہا ہے وہاں پر کھیتیاں چھوٹی ہیں ان لوگوں کو پچھلے بار سے کوئی پرائیز نہیں مل رہا ہے پرائیز نہیں ملنے کے کاران گھٹا اور نقصان ہو گیا تو ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے ابھی کرج مافی اور دوسرا ان کے ادھپات کا پورا مولی ملنا چاہیے اس کو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں پہلے دن سے ہم لوگ آگرے کر رہے ہیں پہلے دن سے ہم لوگ سب لوگوں سے چرچہ کر رہے ہیں مکہ منتری کو ایک ہزار بار ہم لوگوں نے بھی ٹیٹ کیا ہے فون کیا ہے ان کے گھر پہ اس کے بعد بھی یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آخر ایسی کون سی ان کی تکلیف ہے کہ یہ کسانوں پر گولیاں چلانے کے بعد میں بات کرنے پہ آ رہے ہیں مکہ منتری کو ایسا نہیں ہے کہ باہر سے اتر پیدیس کا بوٹ مل گیا ہو یا ان کو مہاراست کا بوٹ مل گیا ہو یا دوسرے راجعوں کا بوٹ مل گیا ہو یہ انداتہ وہ ہی ہے جو آج ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ سامنے آ رہے ہیں تو ان کی تکلیف سمجھنے کی بجائے ان کے اوپر اُلٹا بھنٹا کیوں پوڑا جا رہا ہے ان راجنیتی لوگوں کے دور اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آندولن کو ہم لوگ ہائیچیک کر لیں گے تو یہ غلط فیمی میں ہے ابھی ہم لوگ بڑے آنساتمہ کروپ میں اچھے طریقے سے ہم لوگ اپنے آندولن کو بڑھائیں گے اور جہاں بھی ہم لوگوں کو کوئی راجنیتی دل کا سنکہ گھوز گیا تو سمجھ لیجئے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا کسان اس کو معاف نہیں کرے گا آنے والے سالوں تک کیونکہ ہمارے دیس میں ایک بہت راجنیتی کرنے کا راجنیتی چلتے ہوئے آندولن ہیں تو آندولن کے پکشدار ہنساتمہ کروپ سے آپ بھی نہیں ہیں آپ بھی نہیں چاہے رہے ہیں جیسا آپ بول رہے ہیں چینلز پر تو روکیے یہ ہنسا کو کیونکہ اس میں عام ناغر ایک پسرا ہے جو بس میں بیٹھے ہوئے چلدانے والے لوگ ہیں وہ مہلائیں اور بچے ہیں جس پرکار سے بسوں پر آگ لگائی جا رہی ہے توڑا فوڑا جا رہا ہے جن کا سامان ٹرکوں سے لڑا ہوا ہے ان میں آگ لگائی جا رہی ہے وہ کسان نہیں ہو سکتے بیسک وہ کسان نہیں ہو سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ مدبردیس کے کسان نے کبھی اس پرکار کی حرکت نہ کی ہے نہ کبھی کر سکتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں کیا یہ آپ کے لوگ ہیں اگر آپ کے لوگ نہیں ہیں تو ان کو نشچو تروپ سے آپ ان کو آلک کرنے کی کوسس کریے ان کی پہچان کرنے کی کوسس کریے سماج میں سب سے سماج میں ایسے لوگوں کا استان کانگریس جو روٹی سیٹ رہی ہے وہ روٹی جنتہ اس کا جواب دے دیں گی کسان اور کسان نیتا جواب دے دیں گے تمام مددے ہو سکتے ہیں سماج میں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے سرکار اور آپ کے بیچ میں کئی سماج میں کو لے کر دوند ہو رجلیش اکربال جی اس وقت سب سے بڑی سماج میں مجھے یہی دکھ رہی ہے اس وقت سب سے بڑی سماج میں مجھے یہی دکھ رہی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان نہیں ہے اگر میں یہ مان بھی لوں کہ یہ کسان نہیں ہے تو بھی مدی پردیش کی جنتہ تو ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتر پردیش یا دوسرے پردیشوں سے یا دوسرے دیشوں سے لائے گئے لوگ ہیں کم سے کم مدی پردیش کی جنتہ تو ہے اور وہ لوگ اگر توڑکھوڑ کر رہے ہیں وہ لوگ اگر ہنسا کر رہے ہیں ان کو آپ کا پرشاہسن روک نہیں پا رہا ہے اور آپ اس میں کانگریس کی ساجش یا کسی کی ساجش جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو کس کا فیلیور ہم اسے مانے راموان جی کئی بار کئی بار کسانوں کو آگے کر کے ان کے چہروں کو آگے کر کے گندہ کھیل کھیلنے والے پیچھے سے بار کرتے ہیں اور سرکار نے مکہ منتری سبراز سنگھ چوہان جی نے بار بار کہا کہ کسانوں کے ساتھ میں سدھوہونا کے ساتھ پیس آئیں سمیدنا کے ساتھ پیس آئیں یہ بار بار نردیس دیئے ہیں تو نشط روپ سے کسانوں کے پیچھے کون لوگ ہیں آنے والے سمائے میں پھر یہ گولی کہا چلے پھر گولی کیوں چلے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے مدد پردیس کے کسان کا یہ چرتر نہیں ہے یہ کیدار سروہی جی کا چرتر نہیں ہے کیدار سروہی جی کے سنگھٹن کا چرتر نہیں ہے ایسے تمام سنگھٹنوں کا یہ چرتر نہیں ہے کہ یہ توڑ فور کریں آگ جنی کریں یہ نہیں ہے کسان نہیں کر سکتا یہ جو لوگ ہوں گے وہ بے نکاب ہوں گے آگے آنے والے سمائے میں ہوں گے نیایک جانچ میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی جی ٹھیک ہے میں پنکر جی رامون جی کوئی اتر دوں میں دیکھئے رامون جی مددہ وہی ہے ابھی گردیش شنکر جی نے اسی سوڈوں میں بیٹھ کر کہا کہ مکھے منتری جی بی جی پی پردیش شدیش بی جی پی کے تمام لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان نہیں ہے صحیح نو ہو جاتا ہوں ان کی بات سوڈوں میں مددہ ہے کہ پھر ہوں مددی پردیش کے لوگ ہیں باہر سے تو آئے نہیں ہیں یہ مددی پردیش کی سرکار رامون جی اتنی بھولی ہے کہ گرہ منتری جی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گولی پولیس نے چلائی کہ نہیں چلائی میرے پاس گرہ منتری جی کا آڈیو جس میں کل ایک ٹی وی چینل پر اور انہوں نے میرے ساتھ چرچہ میں سوکار کیا کہ گولی پولیس نے چلائی آئے جی لائنڈرڈ کہتے ہیں گولی پولیس نے چلائی سرکار ان کو کسان مان کر پانچ لاکھ دس لاکھ سے پھر رات ایک کروڑ تکہ موجہ دیتی ہے تو یہ پرشاہتنک وفلتہ کو سرکار سوکار کرے مکسی منتری جی کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی پرشاہتنک وفلتہ جس کو پرشاہتنک وفلتہ کہتے ہیں وہ اس مدیپردیش میں ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی آمدولن جو اتنا مجبوط ہے اتنا طاقتوار ہے کہ چھے لوگوں کی کسانوں کی ہتھیا ہونے کے بعد دی کسان مجبوط کی سوئے ڈٹا ہوا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور رامون جی سی لئے کانگریس پارٹی نے مانگ کری میں نے ہتھیا شب کا پریوک کیا کہ یادی بالا گھاٹ میں رسے سے کسی کار کرتا پر پولیس کی پٹائی کا معاملہ آتا ہے تو ایڈیشنل ایس پیو ٹی آئی پر تین سو ساتھ کا کیس ریشٹرڈ ہو جاتا ہے یہاں آپ ان کی اوپر تین سو دیو کا کیس ریشٹرڈ کریے جانچ ہونے دیجئے اور نیایک جانچ کی ایک بانگی پیش کرتا ہوں دو ازار چھے میں دتیا سٹیمپیٹ کیلئے ایس کے پانڈے آیوک بنا اس کی جانچ ریپورٹ آج تک نہیں پتا دو ازار بارہ رائسین گولی کا جانچ ریپورٹ آج تک نہیں پتا پیٹلا بات بم دھما کا جانچ ریپورٹ آج تک نہیں پتا اور نیایک جانچ کر کے کرپا نہیں کرے رامون جی یہ سپریم کورٹ کے سٹینڈنگ انسٹرکشن سے کہ یہ دی کہیں بھی پولیس فائرنگ ہوگی تو اس کی جیوڈیشل پروب ہوگی اسی لئے کانگریس مان کر رہی ہے کہ ایس پی کلیکٹر دونوں پر تین سو دو چونتیس کا کیس درجو اور ہائی کورٹ کے سٹنگ جسس کی جانچ اور سرکار ساتھ سویکار ہے کہ ان کے گرہ منتری جی ان کے مکش منتری جی دونوں کی اکشمتہ ہے پرشاہتنگ لاچاری رجریش اکربال جی اس بات کو سویکار کر کے کہ آپ کے پرشاہتنگ سے غلطی ہوئی ہے بلکل کر لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سویکار کر کے کہ آپ کے پرشاہتنگ کی غلطی ہوئی ہے آپ جنتہ کے ممود کو میری بات سن لیجئے آپ پھر سوال کر لیجئے گا میری سن لیجئے پھر سوال کر لیجئے گا ایک جمعیدار پارٹی کے پروقتہ یہاں بیٹھیں اپنے آپ کو سوا سو سال سے بڑی پارٹی کہتے ہیں ان کے تمام نیتہ جس پرکار کا رنگانات جس پرکار کی کالی کردوتیں کر رہے ہیں ڈی پی دھاکڑ کون ہے کانگریز کا نیتہ ہے پھرارہ دس اجار کا انام گھوسیت ہے وہ سیام گھر جار کون ہے کانگریز کا جلا کا اپاک دیکچہ وہ کہہ رہا ہے کہ سانچی دکھ دسنگ کا وہ لوٹ لو وہ اس پرکار کی سوال میڈیا پر ان کی بات سامنے آ رہی ہے جیدو پٹواری جس پرکار کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے آم میڈیا کے سامنے ہیں ان کے ویڈیو بائیرال ہو رہے ہیں وہ گالیاں بک رہے ہیں ویڈیو میں کسانوں کو گالی بک کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ دھرنے پر بیٹھو آؤ یہاں سال پر چکتہ جان کرو رہے ہیں پھنگر جی ایک چھوٹا جواب دیجئے پھر میں آگے بڑھوں گا کہ کانگریس کے جن لوگوں پر آروپ ہیں کانونی کاروائی کریے اور یہ سرکار جلے پر نمک چڑک رہی ہے آج مدی پردیش کے تمام اکباروں میں موڈی جی کی کسان نیتی کے بیگیاپندی ہیں ان لوگ کو لاجنی آتی سر پورا مدی پردیش جل رہا ہے اور پردھان منتری اور مکھی منتری جی آپ کو جی میں نے جو سوال کیے جنگ ہے کہ اس پر جواب نہیں آیا پانتا جی آپ سمبیدن سی لے اپنے پر بکتہ ہیں تو جواب دیجئے کہ آپ کے کانگریس کے نیتائی کانونی کاروائی کریے کسان کی لاسوں پر جا کر رہے ہیں کسان کی لاسوں پر جا کر روٹیاں سیکھنے کہیں وہاں دھیان سے سنیے جو آلو کی فیکٹری لگاتے ہیں کاروائی کریے کانگریس کے لگوں کو میکام بروک رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ کانون اپنا کام کر گرفتار کرو پرمانیت کرو پر جھوٹی باتیں سوڑے پہ ٹرمات کرو ست سیکھا رو جھوٹی باتیں کیوں بھارتی جھوٹی باتیں کیوں بھارتی جھوٹی باتیں کیوں ایسے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے ایسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں گرجہ شنکر جی آگے کا راستہ کیا ہے کیا اس طرح سے یہ کہہ دینا کہ کسان نہیں ہے اور کسان اپنا کام اس طرح سے نہیں کرتے یا پھر یہ کہہ دینا کہ دیکھئے کسی دوسرے پارٹی کی سادش ہے وہ پارٹی کہہ رہے کہ ہماری سادش نہیں ہے ہم کسانوں کے ساتھ صرف کھڑے ہوئے ہیں ہم انسا میں بلیب نہیں کرتے کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہنسا نہیں ہونی چاہیے لیکن دن بھر سے ہنسا ہو رہی ہے آگے کا راستہ کہاں جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا دراصل دیکھئے پولٹیکل پارٹی کے لوگوں کو زیادہ چندہ اپنی پارٹی کی ہوتی ہے پردیش کی یا کسانوں کے بعد میں جو بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں آج یہ سمیں آروپ پرتیاروپ لگانے کا اور ایک دوسرے کے مینمیک نکالنے کا نہیں ہے آج جو وقت ہے جو ہنسا کچھ جلوں میں فیلی ہوئی ہے جس کو کی روکنے میں پورا کا پورا پرساشن ناکام ثابت ہوا ہے وہاں پر سرکار جیسے نام بھی کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے وہ ہنسا کیسے رکے پہلی بات دوسری بات کسانوں کے لیے آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے تمام اتحاس میں مجھ جائیے آج کی تاریخ میں وہ جو سمسیہ ہے جو سوال ہے جس سے کسان روبرو ہو رہا ہے اس سوال کو کیسے حل کیا جائے میرا کہنا یہ ہے کہ جن جن جلوں میں کسان آندولت ہیں یا جو وہ ہنسا ہو رہے وہاں پر پولٹیکل پارٹیز کے جن پردنیزی ہیں چاہے پارشد ہو چاہے وہ منڈی کے لوگ ہو چاہے بدھائک ہو چاہے سانسد ہو چاہے وہاں کے منتری ہو کہاں ہیں وہ ان کو کیا اپنے جیلے میں نہیں ہونا چاہیے اس ہنسا کے دور میں جو پولیس بھاگ میں پانچ درجن لگ بھگ ایڈی کی پولیس مکھیالے میں بیٹھے ہیں جن میں سے کچھ کچھ چھوڑ کر بہتوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے کیا ان کو ایسے موقع پر فیل بھی نہیں بھیجا جانا چاہیے سب سے پہلی بات تو مجھے لگتا ہے کی سرکار کی اور سے کسانوں ہم کسانوں سے بات کرنے کو تیار ہیں جیتنا پریاب نہیں ہے بات کرنے کی پہل سرکار کو خود کرنی چاہیے کسانوں کسان ان سے سمیں لیں ملنے آئے اس کا انگزار مت کیجئے سرکار کی اور سے پہل ہو کسان جو کسان کے جو لوگ ہیں نیتہ ہیں جو لوگ بھی ہیں ان سے بات کریں جو جو کچھ سرکار نے کیا ہے یہ دی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار نے سمجھتی ہے کہ کسانوں کے لئے بہت کچھ کر ریا ہے وہ ان کو بتائیے اور ان کو سنتوست کریے اور ان کی جو باتیں ہیں یہ دی کہیں لگتا ہے کہ وہ تمام چیزوں پر گوھر کرنا چاہیے سرکاروں گوھر کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے پولٹیکل پارٹیز کو ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دی کسانوں میں مدھے پردیش کے ہوں چاہے کسی اور پردیش کے ہوں یہ دی گستہ ہے یا ان کی ان کی ناراضگی ہے تو مکھے طور پر دو باتوں کو لے کر ہے ایک جو کرد ہے اس کو معاف کیا جائے جس کی پرمپرہ جس کی عادت خود پولٹیکل پارٹیز نے ڈالی ہے دوسری بات جو ہے اکثر پولٹیکل پارٹیز یہ بھول جاتی ہیں کہ جو چناؤں میں وعدے کیے جاتے ہیں اس کو وہ سرکار میں آنے کے بعد اس کو پورا کرنا کتنا جروری ہے یہ نہیں سمجھتے ان وعدوں کو چناؤں میں کرتے وقت ان کو لگتا ہے کہ کر دو دیکھا جائے گا جو لاغت مل سے ڈیڑھ گنا سپورٹ پرائز دیں گے یہ بات جو دو دو ہزار چودہ میں بی جی پی نے لوگ سبھا چناؤں کے دوران کہی اور اپنے چناؤں گھوشتہ پتر میں شامل کیا آج دراصل وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے کسانوں کی جو دو مکھ مانگے ہیں پورے دیش میں وہ یہی ہے کہ ہم کو آپ ایم ایس پی جو وعدہ کیا ہے اس کے انروب دیجئے اور کرج مارک دیجئے اب یہاں پر سرکار کو چاہیے کہ کسان بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں کسانوں کی جو تاکالک سمسیہ ہے اس کا بھی حل ہو جائے اور جو ہنسہ کا واطاورن جو بنا ہوا ہے اس پر تتکال کا بو پایا جائے یہ بی جے پی کے لوگ سیروہی جی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھائیے لوگوں کو روکیے اور ان کی پہچان کیجئے گرد جو سامی لوگ ہیں یہ کام سیروہی جی کا نہیں ہے یہ کام سرکار کا ہے یہ سرکار کو کرنے کی ضرورت ہے صرف بلیم گیم سے کام نہیں بڑھنا ملا ہے اکھیلیش میرے ساتھ ہے اکھیلیش راموان جی میں ایک نویدن کرنا چاہوں گا نشترو سے راموان جی ایک 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 بات مجھے کہنا چاہ رہا ہے یہ کیول سرکار کا کام نہیں ہے یہ سروہی جی کا کام بھی ہے پنکر جی کا کام بھی ہے گرجہ سنکر جی کا کام بھی ہے ساڑھے ساتھ کروڑ جنتہ میں جو 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 جمعیدار ہو سکتے ہیں ان سب کا کام ہے تب ہی سانتی بنتی ہے چار پلس ادھیکاریوں سے یا پچاس جوانوں آگے تو آپ کو جانا پڑے گا سر اگر سروہی جی بھی آگے آئیں اور ہم کانڈی آئیں گے اور ان کے سرکر کے لوگ پہ سامنے آئیں گے کہ ہم سانتی کے پچس میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گانڈی گانڈیوں میں نیتی ستانتوں کو مانتے ہیں گانڈی کے نیتیوں ستانتوں کو مانتے ہیں تو نشت روز سے ان کو بھی آگے آنا پڑے گا ہمی اسے کو روک نہ چلے گا جن سے پکھے ونٹر نہیں ملنے پڑے گا اگر ان کو کسانوں کو ملنے پڑے گا تو کسان اس میں پیچھتا ہے جنرل ڈائر کے روپ میں مکھیمنتو جی کام کریں اور گانڈی بات کے اپیشتہ کریں وہ نہیں کر سکتے جنرل ڈائر شیفرہ سنگھ چوہار جنرل ڈائر شیفرہ سنگھ چوہار اپنی بات کرو جنرل ڈائر شیفرہ سنگھ چوہار جنرل ڈائر شیفرہ سنگھ چوہار ہمہی��ہ یہاں سے پیچھتا ہے ٹھیک ہے لاجبک کو باتیں اگر کی کہانی کیا ہے یہ پیچھتا ہے مجھے اکھلیش میں آپ کے پاس آ رہوں سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں اکھلیش کہ آپ اتنے وقت سے وہاں پہ ہیں لوگوں سے کچھ تو بات ہوئی ہوگی پتھر جب لوگوں نے چھوڑا ہوگا تو کچھ کہہ رہے ہوں گے وہ کیا بات ہے آگے وہ کیا چاہتے ہیں کیسے اس کا حل نکلے گا وہ پتھر ہاتھ سے کب چھوٹے گا رام اگر پتھر ہاتھ سے چھوڑنے کی بات ہے تو ایک چیز بہت زمین پر سوج میں آتی ہے کسی نیتہ پر اقبال نہیں ہے لوگوں کا کسانوں کا ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں مکھے منتری کو لے کر سوفٹ کارنر ہے مکھے منتری اس بات کریں وہ کہہ رہے ہیں مکھے منتری ان کی بات سنیں آج جو شب رکھا گیا مکھے منتری کو بلانے کی بات تھی انہوں نے سافتور پر کسانوں نے کہا یا جو ان کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کھویا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک کروڑ کا مارہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا پانچ کروڑ ہم سے لیجی ہم سو سو روپے جوٹا کے دے دیں گے بچہ باپس دے دیجی مکھے منتری کو لے کر وہ بات کر رہے ہیں مکھے منتری ان کی بات سنیں اور چیزیں شاید پٹری پا رہے ہیں لیکن جس طرح سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کانگریس کے نیتا بی جے پی کے نیتا آروپ رتی آروپ کرے یا جیتو پٹواری کے جو کلپ ہم دیکھا رہے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ اس سمیں مائلیج لینے سے مدی پردیش کی عزت پر داگ لگ رہا ہے مدی پردیش کبھی بھی اس طرح سے ہنسک نہیں ہو سکتا ہے شانتی کا ٹاپو ہے اور ہم سب کی ذمہ داری کسان نیتا جو بیٹے ان کی بھی ذمہ داری خالی بولنے سے نہیں ہوگا آگے بڑھنا ہوگا پہلے سات زلے جو جھلس رہے ہیں جل رہے ہیں ان کی آگ بجانی ہوگی رہا ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ آپ سبی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے بہت دھنیواد آپ سبی کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لی رہے ہیں بریک کے بعد کندری منتری نریندر سنگھ تو مر سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حالات کیوں بگڑ گئے اور کیسے سمحالے کی سرکار چھوٹا سا بریک لی رہے ہیں ترنت حاضر ہوتے ہیں